بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچول اکیڈمی تو بہت سارے سٹوڈنٹ یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ سر پروجیک کس طرح بنائیں اور پروجیک بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے تو آج میں آپ کو ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پروجیک کو کس طرح بنائیں گے جو دی ایٹی سیکنڈ سیمیسٹر کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو ایک آسان سا میٹر آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کلاس میں وہ کار ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے لئے تیسز اور ریپورٹ بنانا وہ بھی ایک پروسیجر ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایکسز دوہزار دس کو اوپن کیا یا دوہزار ست کو جو بھی مرجن ہو اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو سارے اپشن نظر آ رہا ہے سیو سیو ابجیکٹ ایزا سیو ڈیٹا بیس ایزا اوپن اور یہ ساری چیزیں اور جو آپ نے ریسنٹ اوپن کیے ہوئے تھے وہ سارے تو ریسنٹ میں بھی آ سکتے ہو مسجد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے لگے مسجد آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہو نیو کیوں پر اگر آپ پلک کرو گے تو یہ اپشن ہے اور ایک سیٹ ہے تو یہاں پہ بہت ساری اپشن ہے اس میں سے میں ایک کو اٹھاؤں گا پار اگزیمپل میں نے اٹھا لیا ایڈریس بوک یا کسی بھی جگہ سے اب میں کانٹینٹ سے اٹھاتا ہوں تو یہاں پہ انٹرنیٹ کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے انٹرنیٹ کا تو یہ والا کانٹیکٹ کانٹیکٹس تو اس کی اوپر میں نے اب پروجیکٹ بنانا ہے تو یہ تو ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ ہے مطلب یہاں سے یہ جاؤنلوڈ جب ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر پھر کسٹومائزیشن کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری یہاں پہ پڑی ہوئے اگر آپ بیک چاہنا چاہوں تو یہاں پہ کلک کریں بیک آ جاؤں دوبارہ یہاں پہ کلک کر لوں گا اور کانٹیکٹس پہ کلک کر لوں گا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا تو رہا سا ٹائم لگے گا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی اوپننگ سکرین ہے یا اس کو آپ سپلیش سکرین بھی کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ہیلپ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے اگر آپ اس کو کلوز بھی کر لیتے ہوں تو ادھر سے آپ اس کوấuہ کلکک کر لیتے ہوں یہاں سے آپ اس کو دوبارہ اوپن کر سکتے ہوں یہاں سے آپ اس کی ویڈیو بھی پلے کر سکتے ہوں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ بس آپ یہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کہ چلو میں اس کو خود ہی دیکھتا ہوں یہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہو یہاں سے بھی اور یہاں بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ والا جو فارم اوپن ہے یہاں پہ اپنے کوئی بھی ریکارڈ انٹر کرنا ہے مطلب فسٹ نیم لاسٹ نیم کمپنی جاب ٹائٹل اور اسی طرح یہ جو کٹیگری ہے یہ کمبو باک سے بزنس پیملی یہاں سے یہ آپ نے اٹھانا ہے ایمیل ایڈریس اور یہ ساری فیلز ہے یہاں پہ zip code اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ریکارڈ انٹر کرنا ہوتا ہے ریکارڈ انٹر کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے کیا کرو گیا اگر یہاں سے نہیں انٹر کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے بھی انٹر کر سکتے ہوں یہ والا جو فوشن ہے یہاں سے بھی آپ انٹر کر سکتے ہو یہ بہت زبردست اس کا لکھ ہے اور آپ اس کو save کر سکتے ہوں تو چلو یہاں سے انٹر کر لیتے پار ایکزمپل میں لکھ دیتا ہوں جعوید اقبال یہاں جعوید لکھ دیا اور نیچے اقبال ٹھیک ہو گیا کمپنی ابھی کچھ بھی نہیں لکھا چلو میں لکھ دیتا ہوں آئی وی اے جاب ٹائٹل یہاں بھی کموں میں کچھ نئے جاب ٹائٹل میں میں لکھ دیتا ہوں ٹیچر لکھ دیتا ہوں ٹھیک اور ایمیل ایڈریس اگر آپ لکھنا چاہوں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہوں ایمیل ایڈریس پہ پیچ اگر اس کا ہو تو اس کا جو یو آر ایل ہے یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہوں اچھا یہ اس کی کٹیگری کیا ہے مطلب بزنس ہے یا فیملی والا ہے یہ جو آپ کانٹیکٹ ایڈ کر رہے ہوں یہ جو آپ بندہ ایڈ کر رہے ہو تو پھر یہاں پہ آپ نے ایمیل ایڈریس اگر میں سپوز کرے abc at the rate up at the rate up 123.com ٹھیک ہے یہ تو میں نے ویسے لکھ دیا اور ویب پیچ کے لیے بھی آپ کچھ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں بھی پھر ایڈریس کے ہیں street city state province zip code اور اسی طرح country region یہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہوں اور یہ لگانا پڑے گا آپ کو data entry تو آپ کریں گے ٹھیک ہے business phone number تو یہاں پہ میں کوئی بھی number لکھ دیتا ہوں یہ والا number ہو گیا ٹھیک ہے اور home phone number تو یہ ہو گیا ٹھیک پرس کریں اور mobile phone number تو میں اپنا والا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اور fix تو یہاں پہ وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اگر آپ لکھنا چاہوں تو ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ اگر کچھ note لکھنا چاہتے ہو اس مندلے کے بارے میں تو آپ لکھ سکتے ہو اگر آپ اس کو save کرنا چاہتے ہو تو save کر لے اس کو save and new مطلب اس کو save کر رہے ہو اور دوسرا record میں نے add کرنا ہے تو یہ save ہو گیا دوسرا record enter کرنے کے لئے اب ready ہے پھر یہاں پہ آپ نے name لکھنا ہے first name last name company job title email اور یہ ساری چیزیں اور یہاں پہ اس کے بارے میں نوٹس اور سٹریٹ اور یہ تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے لکھنا پڑے گا یہ سارا data enter آپ نے کرنا ہے save and new کرنا ہے جتنا data ہوگا اس کے ساتھ اتنے آپ زیادہ کیوری بنا سکو گے اور اس کے ساتھ کھیل سکو گے تو ایک دو record بہت ساری record آپ نے enter کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں previous record میں آ جاتا ہوں وہ پہلے والا جو record ہے دیکھیں وہ جو ہم نے contact list میں آیا میں detail یہ رہا یا پھر تصویر اگر آپ add کرنا چاہتے ہوں اس بندے کا تو مجھے نہیں پتا کہ میرا تصویر یہاں پہ میں کوئی بھی تصویر دیکھ لیتا ہوں pictures یہ میرا تصویر ہے picture ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ok کر دیا تو یہ picture ہو گیا اسی طرح آپ تصویر بھی یہاں پہ add کر سکتے ہو اس بندے کا جس کا contact number وغیرہ سب کچھ add کرنا چاہوں تو اور اسی طرح add کرتے جاؤ آپ record ٹھیک ہے اچھا ایک آپ یہاں سے close کر سکتے ہوں ٹھیک ہے close کرنا چاہو تو یہاں سے close کر لیں پیرا contact list یہ بھی close کر لیتا ہوں میں open کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ جاوید اقبال company اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ available ہیں اب یہاں پہ اگر میں اس کا فارم open کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ اپنے open کی اوپر کلک کرنا ہے تو وہ open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دوبارہ اس کے اندر changes لے کر آنا چاہتے ہوں تو لے کر آ سکتے ہوں یا اگر new آپ نے اٹھانا ہے تو یہ والا فارم دوبارہ open ہو جائے گا جس اور سارے اور فارم بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو سکرین لاغ ان سکرین وغیرہ ہے وہ بھی آپ بنانے پڑیں گے اور اس کی کلوز کر لیتا ہوں فون بک سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہوں یہاں آپ کو جس فون نمبر بہت ساری ڈیٹیرہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جس آپ کو اس کا نام کونٹیک نمبر ہے وہ نظر آئیں گی مطلب ہوم بزنس اور موبائل نمبر یہ آپ کو نظر جاوید اغبال آئی بائی نیم سرچ کر سکتے ہو بائی کمپنی بائی ایمیل ایڈریس اگر آپ سرچ کر سکتے ہو تو سرچ کر سکتے ہو ویسے ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے تو اس کے اندر کیا سرچ کریں گے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے اس کو سرچ کر جو ویلکم سکرین ہے اس کو آپ کسٹومائز کر لیں اس کو اپنی ترتیب سے کر لیں ٹھیک ہے ڈیزائن ویو میں آکے یہاں پہ اپنی کچھ ایڈ کر دیا مطلب آپ اپنے پکچر وغیر اپنے ڈال لے ویلکم ٹو کانٹیک ٹیٹ بیس کے جگہ کچھ اور لکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کچھ اور لکھنا ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ delete کر سکتے ہوں اور نہ ایڈ کر سکتے ہو یہ والا میں نے delete کر دیا تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے کوئی بھی پکچر یا کچھ بھی اس کو اگر پھل سکرین پہ کرنا چاہتے تو فل سکرین بھی کر سکتے ہو کلر چینجز وغیرہ یہ بھی کر سکتے ہوں تو یہ کیا بن جائے گا اب اس کو کلوز کر لیتے ہیں اس کلر چلو میں اس کا ایک کام کر لیتا ہوں چلو اس کو کلر چینج کر لیتا ہوں یہ ویلکم سکرین جو ہے یہ تو اپن ہوگا جب آپ اپنا ڈیٹا بیس اپن کر گئے تر کلر چینج ہو گیا اس کو فل سکرین پہ کر سکتے ہوں یہ پہ ایک ویڈیو ہے اس ڈیٹا بیس کے حساب سے آل اڈیو اپن کی سکتے بیس اپن نے کچول کی دیگر کنی طرح کیسا بھی اگر ہے کسور من دقی کا پیشیلeni نیو مقانئца ёлہ پیشیلieux ع splچ پیش película ب��� канی بنگل فرم کنیو تم باشیest اور کنیو میں ہمی crying کس katی بار نیو کرنی فرم م 치� erro جسل م مقانئцы پس کنیو 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 چیز کستی نیو کنیو 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 if i want to edit or add more details i just click the open link for that person this template comes with two reports already created to see a list of all your contacts double click the directory report under the reports section in the navigation pane or for a list of contacts with their phone numbers double click the phone book report to delete a contact head back to the contact list form اچھا جی تو اسی طرح آپ یہ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہو اب یہاں پہ ایک بات آپ ضرور نوٹ کریے گا کہ یہاں پہ جو ڈیٹا انٹری ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ جو سپلی سکرین اور لائگن سکرین اور سوچ بورٹ کا جو کانسپٹ ہے جو پہ میں آر لڈی آپ کو کلاسز میں پڑھا چکو اور آر لڈی آنے والی کلاسز میں بھی انشانلہ وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں کس کو ہم کس طرح کسٹمائز کریں گے تاکہ یہ ہماری مرضی سے جو بھی ہماری ریکوائنمنٹ ہے اس حساب سے وہ آ جائے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ایک ہی کیوری آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے بہت ساری کیوریز بنانے ہیں بائی کمپنی بائی جوب ٹائٹل بائی نیم بائی ایڈریس تو اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنے ہیں پھر ایک اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ آئے گا یہ تو بیسی میں نے آپ دے دیا بیسک تاکہ آپ کا تھوڑا سا کانسپٹ کلیر ہو جائے کہ ڈیٹا بیس بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن یاد رکھئے گا یہ ایک ٹمپلیٹ کو ہم یوز کر رہے ٹمپلیٹ کو یوز کر رہے ہم نے خود نہیں بنایا اس کو جو خود میں نے پروجیکٹ بنائی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں اس کو بھی آپ چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کے اندر جا کے وہ ویڈیو جو پروجیکٹس کی اوپر ہے اس کو ذرا آپ دیکھئے گا انشاءاللہ لیکس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بالکل الیپس سے سٹارٹ کرو پروجیکٹ اور اسی طرح آگے جاتا رہو اسے سے آپ کو توڑا بہت آئیڈیا آگایا ہوگا کہ پروجیکٹ کس طرح بنتے ہیں لیکن اس کا جو سوچ بورڈ ہے اور اس کا جو سپلیش سکرین لاغن سکرین وہ ہے اس میں لاغن سکرین تو ہے ہی نہیں تو لاغن سکرین تو ہم نے خود یہ ڈالنا ہے لاغن سکرین کس طرح ڈالیں گے سوچ بورڈ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بڑھانے ہیں آپ کو سکھانے ہیں اس کے بعد پھر ہم ہم ریفورٹ اور تیسیس کی اوپر جائیں گے اور اس کی اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ لیکچر اگر آپ کو سمجھ میں آگا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں لکھیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو وہ جو بیسک کلاسس ہے وہ تو پشتوں میں آلڑی آویلیبل ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ